سوشل میڈیا پر کی گئی بات بعض اوقات دنیا میں حلچل مچا دیتی ہے ابھی حال ہی میں امریکہ میں بسنے والی ایک چینی مسلم نجاد بچی نے اپنے میک اپ کی ویڈیو ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر بھیجی تو وہ وائرل ہو گئی وہ ایکچولی پلکیں سوارنے کی ویڈیو نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے مسئلے کو سوارنے کی ویڈیو تھی اور وہ مسئلہ ہے چین میں بسنے والے مسلمانوں کے حوالے سے جن کو مختلف اطلاعات کے مطابق وہ حقوق نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے اس بچی کی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی ٹک ٹاک نے اس کو سسپینڈ کیا اس کے ویڈیو کو ڈاؤن کیا پھر وہ ویڈیو سامنے آ گئی اور یہ بات آج اور کل میں ہوئی ہے اور یہ بات پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی پہلے ہم وہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پھر بات چیت کو آگے لے کر چلیں گے فیروزہ عزیز نامی یہ بچی جو غالباً چینی نیاد ہے اور مسلم بیک گراؤنڈ کی ہے چونکہ وہ اس بات کی خود وضاحت نہیں کرتی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے مگر جس طرح وہ چین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی بات کرتی ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ چینی نیاد مسلم بیک گراؤنڈ کی لڑکی ہے جو امریکہ میں بستی ہے آئیے اس کا پہلا ویڈیو کلپ دیکھتے اور سنتے ہیں موسیقی 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 ایک منٹ سے کم دورانیے کے اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد ویورز آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سترہ سالہ بچی نے کس محارت کے ساتھ اپنا پیغام دیا اور اس پیغام میں اس نے بات چیت پلکیں سوارنے سے شروع کی اور لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب آپ اس کو چند سیکنڈ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بچی ابھی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آئی لیشز کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور مگر وہ اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ بات کو ٹویسٹ کیا اس نے کہا کہ جیسے ہی آپ اپنی ان آئی لیشز کو درست کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے سیل فون کے ذریعے دیکھئے چین کے صوبہ سنکیانک میں کنسٹریشن کیمپس کے اندر رہنے والی مسلم کمیونٹی کی حالت زار کو یہ وہ بات ہے جو دنیا کے ہیڈ و دا سٹیٹس بھی نہیں کہہ سکتے ایون پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے جب ایک انٹرویو کے دوران پچھلے دنوں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تو مجھے تو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ ایسا معاملہ بھی اگزیس کرتا ہے مگر یہ سترہ سالہ بچی آئی لیشز درست کرتے کرتے اور ایک سپونٹینیس گفتگو کے دوران ایک ایسا سکرپٹ لاتی ہے ایک ایسا آرٹیکلیٹ سکرپٹ لاتی ہے کہ چینی مسلمانوں کے حوالے سے اب تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں آرٹیکلز ویڈیو کلیپس اور داکومنٹریز سامنے آ چکی ہیں مگر اس ایک منٹ سے کم دورانیے کے ویڈیو نے چینی مسلمانوں کی حالت زار کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جو نہیں بھی مانتے وہ بھی اب ماننے پر مجبور ہے ٹک ٹاک جس کو چینی سرپرستی حاصل ہے سوشل میڈیا کو وہ بھی پہلے سمجھ نہیں سکے انہوں نے اس بچی کے ایک آنٹ کو سسپنٹ کیا ویڈیو کو بھی وہاں سے ڈاؤن کیا مگر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ اس کا ایک آنٹ بھی واپس آیا پہلے بچی نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر کہا کہ میرا آنٹ سسپنٹ ہو گیا ہے اور دلچسپی کی بات یہ کہ اس کا جو ٹویٹر ایک آنٹ ہے وہ بھی بالکل نیا ہے بالکل نیا ہے اور اس کے ایک آنٹ کی تفصیلات پر بھی ہم تھوڑا آگے جا کر بات کریں گے اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی الززیرہ بی بی سی اور دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس خبر کو اتنی تیزی سے پھلایا جتنی تیزی سے آج کی سوشل میڈیا کی ریپڈ دنیا میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا مگر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے بعد اس بچی نے دو ویڈیو اور ریلیس کی ہے اور اس کے بعد کا جو ایک ویڈیو ہے اس میں وہ بچی کیا کہتی ہے جس کو وہ سیکنڈ ویڈیو کہتی ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھتے اور سنتے ہیں موسیقی موسیقی سمچنے پر بھی مثالا لوگا آپ نے عزمت هذه کوئی کوئی عزم فرمز میرے امیرے ہیں ہم بہتر موجودی تنامید من 10 یا رہے ہیں وباعتنار میں تو قیلت دار ہے اور صورة بھی مطمئنی طرح بصور آرمز دیکھتا لدیو سبراہنیتا لدیو جاتا� سیدانیتا لگے تلقید حویر جاتا لگتا ہے جزب بھی لہمام کیا جزب بھی نمائم جمع� فرصہ تحرسل ہمیں روح میں ہیں جettiہ خوب buyer مطن در مجھے اگر اپنے اس سیکنڈ ویڈیو میں بچی وضاحت کرتی ہے کہ اس نے جو پہلے ویڈیو میں پلکے سوارنے کی بات کی تھی آئی لیشز کی پلکنگ کی جو بات کی تھی وہ اصل میں وہ بات کو جوڑنا چاہتی تھی چائنیز مسلم کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں کیمنس چائنہ میں اس حوالے سے وہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتی تھی اس سیکنڈ ویڈیو میں وہ تھوڑی وضاحت کرتی ہے اور اپنی بات کو ایکسپینڈ کرتے ہو یہ کہتی ہے کہ اب ٹکنالوجی نے اتنی سہولت فراہم کر دی ہے کہ بات ملینز تک پہنچ سکتی ہے اور بچی کی پہلی ویڈیو بلا شبہ اب ملینز تک پہنچ چکی ہے اور جیسے ہی میرا شو آپ تک پہنچے گا اس میں دگنا تگنا اس اضافہ ہو چکا ہوگا اس ویڈیو میں چونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے اور یہ بچی کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سولہ سترہ اٹھارہ سال کے ہیں مگر آپ بات کو پھیلانا چاہیں تو بات پھیل جاتی ہے آج کے دور میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا اور ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو سامنے آتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے ایک سعودی بچی رہاف محمد نے اسی طرح اپنے وائرل ویڈیو کے ذریعے دنیا کی توجہ حاصل کی اور اس وقت وہ کینیڈا میں رہ رہی ہے اور اسی طرح بہت سارے اور ویڈیو بھی دنیا میں وائرل ہوئے اور ٹویٹس وائرل ہوئیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے بہرحال اس بچی نے چند گھنٹوں کے اندر جو پہلا ویڈیو ریلیز کیا تھا اس کے بعد دوسرا ویڈیو ریلیز کیا اور اب اس نے چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک تیسرا ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے آئیے اس ویڈیو کو بھی دیکھتے اور سنتے ہیں جوہاں ایک ترینیز کیا ہیڈیو میں زیوہ کیا ہیڈیو میں لے ملاابی ایڈیوڈ بدوری موسیقی 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 آپ نے وہ تیسرا ویڈیو بھی دیکھا یہ تینوں ویڈیو ایک دن کے اندر مختلف گھنٹوں کے فرق کے ساتھ اس مچی نے بنائے اور جو اس کا پہلا ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا ویڈیو آیا مگر بنیادی خبر پہلے وائرل ہونے والے ویڈیو سے بنی جو پوری دنیا کی توجہ حاصل کر سکی اور میں نے جیسا شروع میں کہا کہ چین میں مسلمانوں کے حوالے سے جو وہاں پر مسائل ہیں وہ شاید اپنی سینکڑوں ہزاروں ڈاکومنٹیز نیوز رپورٹس ویڈیو کلپس کی بنیاد پر بھی حاصل نہیں کر سکی جو اس کے پہلے ویڈیو کلپ نے حاصل کی یہ توجہ اب پوری دنیا نے حاصل کر لی ہے لیکن اپنے دوسرے ویڈیو میں پچی بات کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹکنالوجی کی دنیا میں ہم بات کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں پھر تیسرے ویڈیو میں وہ اپنی بات کو کافی ایکسپینڈ کرتی ہے اب وہ صرف چائنہ کے مسلمانوں تاکہ ہی محدود اپنی بات کو نہیں رکھتی وہ کلمبیا برازیل وینزویلا افغانستان تک بات کو پھلاتی ہے اور چین میں پھر وہ کرسچنز کے مارے جانے کی بات کرتی ہے اور اپنا فلسفہ بھی پیش کرتی ہے سوشل میڈیا کا حسن ہے کہ بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے اگر بات میں وزن ہو ورنہ تو سوشل میڈیا پر ہر چھوٹا بڑا صبح سے شام تک اپنا راگ الاب رہا ہے ایک بے ہنگم جنگل بن چکا ہے سوشل میڈیا اور جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے وہاں پر اس بے ہنگم جنگل میں سے اپنی بات کو نکالنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ اب لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں لوگوں کے سوشل میڈیا پر موجود ہونے کی وجہ سے اپنی بات کو الگ سے منوانا وہ بھی بہت مشکل ہو چکا ہے اور بچی کی یہ بات اب الگ سے پہچانی گئی ہے لیکن جب وہ تیسرے ویڈیو میں آتی ہے تو وہ کچھ فلسپیکل سے ہوتی چلی جاتی ہے اس سے مجھے یہ خطشہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم وہ ایک سویڈن کی ایک بہت ہی معروف جو ایکو ایکٹویسٹ ہے بچی جو محلیات کی بات کرتی ہے تو وہ اب جیسے وہ جو ایکو ایکٹویسٹ لوگ ہیں انہوں نے اس بچی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ کیا کہ لگتا ہے کہ بچی اب ناک پڑھنے کے قابل رہی وہ بس بچی انہی کی بات کرتی رہتی ہے اور وہ بچی نہ تو کچھ سائنس دان ہے مگر اب انہی کی بات کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ دنیا میں آپ اس کو چیلنج بھی تھوڑا سا نہیں کر سکتے یہ بچی اگر وہ چینی مسلمانوں سے بات کو اپنی چلاتے چلاتے آگے اپنی فلوسفی کو چلاتی ہے تو وہ آج کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اسپیشلی جو نورتھ امریکہ میں اور ویسپ میں پلنے بڑھنے والے بچے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن یہ بچی اب توجہ حاصل کر چکی ہے اب جب وہ اپنے تیسری ویڈیو میں اپنے فلوسفی کو ایکسپینڈ کرتی ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جو ایکٹیویس ہیں وہ ایکٹیویس جو بالکل خالی ڈھول بجاتے ہیں جو چیزوں کو نعرے بازی کے سطح پر لے آتے ہیں ان کے ہاتھوں چڑ جائے اور یہ بچی بھی ایسی باتیں کرنے لگ پڑے جو فیکٹ سے کہیں دور نہ ہو جائیں ابھی تک جو یہ بچی ایک ہی دن میں اس نے جو باتیں کی ہیں اور ابھی ایک ہی دن میں جو دنیا کے سامنے آئی ہیں یہ باتیں اہم ہیں یہ باتیں درست کر رہی ہیں جب بی بی سی پر اس کی خبر آئی انیشلی تو ہم نے ریسرچ کیا تو ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ آیا وہ ٹویٹر ایکاؤنٹ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے اصل ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے سامنے نہیں آئی بلکہ سالٹیز بیک اپ ٹویٹر ایکاؤنٹ نے دنیا کو بتایا کہ یہ بچی ایگزیسٹ کرتی ہے اور سالٹیز بیک اپ کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اس کی ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی جس نے بتایا کہ اس کا اصل ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے اب آپ کو اس بچی کا فیروزہ کا اصل ٹویٹر ایکاؤنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو دن پہلے ٹویٹر ایکاؤنٹ بنا ہے یہ کوئی پرانے ٹویٹر ایکاؤنٹ نہیں دو دن کے اندر اندر اس وقت جب میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو آٹھ ہزار سے زیادہ اس کے فالورز ہیں یہ صرف پانچ لوگوں کو ابھی فالو کرتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اسی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر صرف اسی کی یہ تینوں ویڈیوز کی باتیں ہیں اور کوئی نہیں ہے ایک اس میں ٹویٹ ہے جس کو یہ ری ٹویٹ کرتی ہے اس سے مجھے کنسنن ہوا اور میں بات کو اب جوڑتا ہوں کشمیر کے ساتھ چونکہ یہ بچی کشمیر سے متعلقہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتی ہے جو اب آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اور یہ جو ٹویٹ ہے کسی ایسے لڑکے کا ہے جو میں نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ وہ اسلام آباد بھی کوئی لڑکا ہے یہ ہی کہتا ہے کہ پلیز دو نوت فرگت کشمیر تو ٹویٹ ہے مور دن ٹویٹی دیز آف بروٹال کرفیو امپوزد اور 8 ملین پیپل آف کشمیر نو فود نو مدیسن نو سکول نو انترنت ٹوٹل کمیونکیشن بلیک آوٹ پلیز پلیز ریز یور وائز فور کشمیر یہاں پر ایک الارم ضرور بجا کہ اس بچی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کوئی اور ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں ہے سوائے اس کے اپنے ان تین ویڈیوز کے حوالے سے یا ان کی خبروں کے حوالے سے اور یہ ایک کشمیر کے حوالے سے پاکستانی کسی ٹویٹر ایکاؤنٹ جو اپرینٹلی کسی ینگ لڑکے کا اس کو یہ ری ٹویٹ کرتی ہے اگرچہ اس کی کومنٹری اس پر نہیں ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی مگر یہ اس کو ری ٹویٹ کرتی ہے اب پاکستان کی حکومت پاکستان کا میڈیا پاکستان کا کوئی بھی انٹلیکچل اور پاکستان کا پرائم منسٹر کشمیر میں ہونے والے بات تو کرتے ہیں مگر چین میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر تک نہیں کرتے بلکہ ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں تو وہ اسی ملک کے ایک بچے کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتی ہے یعنی چونکہ یہ بچی اگدم سے دنیا میں اپنی توجہ حاصل کر رہی ہے تو اس کا کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا اہم ہے جو بھارتی لوگ جو ٹویٹر پہ ہیں میں ان کی ریشنیلیٹی جنرلی بہت اچھی ہوتی ہے انہوں نے اس ری ٹویٹ کو جو اس لڑکی نے کیا ہے پر آ کر بہت زیادہ لطارہ ٹویٹ کرنے والے اس پاکستانی لڑکے کو کہ بھئی تمہیں کچھ اندازہ ہی نہیں تمہیں کوئی ریشنیلیٹی نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک سو بیس دنوں میں بغیر کھانے کے بغیر زندگی کی بنیادی سہولیات کے لوگ جی سکیں بغیر پانی کے جی سکیں تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو تو لوگ اگرچہ یہ باتیں کر رہے ہیں مگر خطرہ کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سم ٹائم سیلیبیٹی بن جانے والے لوگ جب چیزوں کا غلط موازنہ کرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی اپنی کریڈیبیلیٹی خراب ہو جاتی ہے جیسا کہ ملالا یوسف زہی کے معاملے میں وہ اس کی کریڈیبیلیٹی نوبل پرائز سکھ اس کو مل گیا مگر کشمیر کے حوالے سے جب اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو کو دھرایا وہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو جو پراکسی ٹیررزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اپنی کریڈیبیلیٹی لوز کر گئی اس بچی نے اگرچہ اپنے طور پر یہ ٹویٹ نہیں دیا اس بچی نے اگرچہ اپنے طور پر کشمیر کے حوالے سے فیروزہ نے کوئی کمنٹ نہیں دیا مگر اس نے ایک پاکستانی لڑکے کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا یعنی ایک طرح سے انڈاریکٹ انڈورسمنٹ ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی کمنٹ نہ ہو اس نے کوئی کمنٹ نہیں دیا تو اس نے جس سمپلی ری ٹویٹ کیا اور ری ٹویٹ سے اس کی ایک انڈورسمنٹ ہے تو انڈورسمنٹ یہ سوال اس بچی پر بھی کھڑا کر رہی ہے کہ یہ کیا کشمیر کے مسئلے کو سمیتی ہے کیا یہ بچی عام بچوں کی طرح اسی طرح ہالو ڈی بیٹس میں چلی جائے گی جس طرح پھر وہ اینڈ اپ ہو جاتے ہیں اور فائنلی اپنی کریڈی بیلٹی کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ اس بچی نے جو چین کے حوالے سے بات کی اپنے پہلے ویڈیو کلپ میں وہ اتنی مہارد کے ساتھ بات کی کہ آئی لیشز کی پلکیں سوارنے کی بات کرتے کرتے وہ ایک تم سے چین میں مسلمانوں کے ساتھ ہیومن رائس کی وائلیشنز کی بات لائی مگر کشمیر میں ایسا نہیں ہے کشمیر میں جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 ہے کہ ہیومن رائس واپس آئیں اور وہ جو ٹیررزم کی ایک فضا بنی ہے وہ جائے کوئی انہوں نے کنسنٹیشن کیم نہیں بنائی بھارت میں نہ کوئی ایسی صورت کی بلکہ میں بھی بھارت سے واپس آیا ہوں اور بہت سارے کشمیری جنرلسٹوں سے بات بھی ہوئی وہ کرفیو بھی نہیں رہا بہت کم ازلا میں ابھی بھی جو پارشل ون فورٹی فور ہے جہاں پر تھوڑا سا خطرہ ہے لیکن انٹرنیٹ بھی دیرے دیرے واپس آ چکا ہے اور جو وہاں کی کشمیر کی عوام ہیں مسلم ہیں کوئی ایسا سٹیٹ سپانسرڈ کسی قسم کا کنسٹریشن کیمپ والا کام نہیں کسی قسم کی کوئی قتل و غارت کی صورتحال نہیں بلکہ بارتی سرکار یہی چاہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ زندگی فل نارملائز ہو جائے اور ستر سال میں ٹیررزم سے جو لوگ سفر کر رہے تھے وہ نکل آئیں تو بچی کا جو نیریٹیو ہے چین میں مسلمانوں کے حوالے سے وہ جڑ نہیں سکتا کشمیر میں مسلمانوں کی یا کشمیریوں کی صورتحال کے حوالے سے تو شاید یہ احتیاط بچی کو بھی کرنی ہوگی یہ میڈیا بھی واش کرے گا اور یہ شاید بھارتی سپیکٹیٹر بھی واش کریں گے کہ اس بچی کی آواز جو چین کے حوالے سے چینی مسلمانوں کے مظالم کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جس طرح کارگر ثابت ہوئی ہے وہ کشمیر کے بارے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کے حوالے سے کسی صورت بھی نہیں کارگر ثابت ہو سکتی کیونکہ وہ سیچویشن ہی اگزیس نہیں کرتی اگر اس بچی نے اس پر زیادہ سٹریس کیا تو یقینی طور پر وہ اپنی کچھ نہ کچھ کھو دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے اس عمر میں جب آپ اس عمر میں سیلیبیٹی بن جاتے ہیں اپنے آپ کو بیلنس رکھنا یا تمام چیزوں کو تمام ایسپیکٹس کو بلکل ایک ہی لیول پر سمجھنا کہ کیا چین میں جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ظہر ہے وہ ہم اس بچی سے ایگری کرتے ہیں مگر ایک مسئلہ ضرور ہے کہ جو چینی حکومت کا یہ جو کنسر ہے کہ کچھ چینی ایکسٹریمیس جو آئیسس کو جنہوں نے جوائن کیا اور کچھ چینی ایسے بہت ریڈیکل مسلم ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ایک ایسی بات پہنچانا ہے اس بچی کے ضمع کہ وہ بھی ایک مادریٹ زندگی کی طرف آئیں تاکہ چینی حکومت کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہ ہو باقی مسلمانوں کو ان چند لوگوں کی وجہ سے تارگٹ بنانے کے حوالے سے تو یہ بھی ایک فائن بیلنس ہے جو اس بچی کو سیکھنا ہوگا اور اگر یہ بچی بچی ہم بہت ایکسپیکٹ نہیں کرتے مگر اس کے پیچھے جو اگدم سے لوگ آ کھڑے ہوں گے اور جو بڑے بڑے میڈیا آن کھڑے ہوں گے ان کے لیے کم از کم یہ آنیسٹی کا معاملہ ہوگا کہ وہ یہ بات بھی کریں اپنے میڈیا میں اور اپنی ریپورٹس میں کہیں کہ بھئی یہ بات تو بچی درست کر رہی ہے مگر جن بنیادوں پر چینی حکومت مسلمانوں کی طرف ایک اور چینی مسلم ڈائیسپورہ جو چین سے باہر رہتا ہے ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور وہ ایک موڈریٹ زندگی کا پیغام دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچی ایک گم چپ سیلیبیٹی بن جانے کے بار انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کرے تو اس کا یہ اچھا جیسٹر ہوگا کہ اگر وہ ان ایشیوز کو تھوڑا سمجھ لے اور اگر وہ ان ایشیوز کو تھوڑا نہیں سمجھ سکتی بہتر نہیں سمجھ سکتی جو ہم اس عمر کے بچوں سے بہت ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو کام اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے جو ایکٹیویس جو بڑی بڑی آگنیزیشن اور جو بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہوں گے جو آج سے کھڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور مزید وہ پیچھے اس کے کھڑے ہوں گے ان سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بچی کو ایک بیلنس اپینین دینے کے لیے ریکارڈ کریں گے چونکہ کل تک اور ڈیویلیمنٹ سامنے آ چکی ہوگی جب ہم کل اس کو انگریزی میں ریکارڈ کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پیغام براہ راست بچی تک بھی جائے اور ٹیگ ٹی وی کی طرف سے بھی ایک اپینین جائے اس اشیو پہ دنیا کو تاکہ دنیا باتشکریہ